ہمیں ہمارا حق دو ہمیں احساب چاہیے ہمیں ہمارا جوپ چاہیے حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صفیہ کاکر ڈسٹرک کوئٹا پریزیڈنٹ پی ٹی آئی آج کا جو اتجاج ہے یہ پولیو کی تمام ایچ ایچ ایم خواتین جن کی پوسٹ تھی ان کو جبری طور پر ان کو جوپ سے نکالا گیا ہے مجھے رات کو بارہ بجے ان خواتین نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم یہ ساری خواتین رو رہی تھی انہوں نے کہا میں آفس بلایا گیا ہے اور ہم سے کانٹیکٹ سائن کیا کہ آپ لوگ فارغ ہیں مطلب ان کو جبری اپنی جوپ سے نکالا گیا یہ تمام خواتین دن رات پولیو کے مرکنگ کر رہی تھی دن رات ان لوگوں نے اپنا ایک ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلتی تھی جس ڈور ٹو ڈور یہ لوگ کیمپن کرے تھے ان کے ساتھ ظلم ہوا وہاں پہ ان کے ساتھ بتتمیزی کی گئی ان خواتین کو مار بھی پڑی ہے کافی کو ڈبٹے ان کے کینچے گئے لیکن ان خواتین نے اپنا جاب کو سنسیرٹی سے نبایا اب اس میں سے کچھ ایسی خواتین ہیں جو کافی غریب ہیں جو اپنے گھروں کو ایز ای سنگل پیرنٹ چلا رہی ہیں ان کے پاس ماں کرایا ہے ناراشن ہیں یہ خواتین اپنے گھروں کو مطلب چلانے کی واحد ذریعہ ہیں اب یہ مرد نہیں ہے کہ ان کو فارغ کیا جائے اور یہ ڈیلی ویجز پہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کہ اپنے لئے جاب ڈونڈے ان کو خدارہ میں ایلتھ منسٹری وزیراعلہ بلوچستان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ان خواتین کی دادرسی کی جائے ان کو چھ مہینے کا ٹائم دیا جائے جب تک یہ اپنے لئے کوئی اور جاب دیکھیں لیکن اگر ان کو اس طرح فارغ کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ایک انتہائی ظلم کا ایک پاڑ ان پہ توڑا گیا ہے اور یہ خواتین اپنے گھروں کو ابھی سکول کھل رہے ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بچوں نے سکول جانا ہے ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے انہوں نے اپنے قرائے نہیں دیئے ہیں خدارہ ان کی مدد کی جائے میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپنے آلاو کام سے ڈیلی ویچو سے ہیلتھ منسٹر سے وزیراعلہ سے کہ فوری ان کی ہیلپ کی جائے اور ان کی جوبز واپس بہال کی جائے اور ان کو کم سے کم چھ مہینے کا ٹائم دیا جائے تینکیو ہر ساتھ بہت نانصافی ہوئی ہے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمیں ہمارا حق چاہیے ہمیں انصاف چاہیے اگر پولیو ختم ہوئی رہا ہے اگر سب کو نکالا جا رہا ہے تو ایچ ایچ ایم کو کیوں پہلے نکالا گیا اگر ہمیں ٹائم دیا جائے ہمیں اگر نکالنا ہی ہے تو چھ مہینے کا ٹائم تو دیتا کہ ہم اپنے لیے دوسری جوب کا بندوبست کریں ہمارے گھر قرائے کے ہیں ہمارے بچوں کے سکول کے فیزز ہیں ہمارے جو ہے نا پانی کا بل آتا ہے ہمیں بجلی کا بل دینا پڑتا ہے ایک تو مہنگائی سر پر ہے اور اوپر سے ہمیں جوب سے نکال دیا ہے ایک تو پرائیوٹ جوب ہے اور اوپر سے نکال دیا گیا ہے ہمیں تو ہمیں انصاف چاہیے انصاف کو انصاف چاہیے چاہیے ہیں